میں کہہ ابن عمران کا صدقہ ہے قیامِ کعبہ لوگ کرتے ہیں بس اچھوک سلامِ کعبہ شاوش 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 جی بتا جی ہو جی بتا جی ہو میرا پتر یوانیا مانو جی سلامِ کعبہ ابن عمران کا صدقہ ہے قیامِ کعبہ ابن عمران کا صدقہ ہے چلو کنن میں پہلی واری آیا مجمت آئی ہوئی نا چونڈ دا آتی ہو لوگ پھوکران دا آتی ہو جھنگ دا آتی ہو جھنگ دا مجمت آئی ہوئی نجدہ منسان کی سنتا رہی ہے تیرہ رمضان میں شبشات کو لگ بھی پڑھتا رہی ہے وقت ہی پڑھنا ہے انشاءاللہ توالے گول کو پہلی واری تا میں آیا نہیں ابن عمران کا صدقہ ہے بیٹا جلدی جلدی کوئی کلی بیٹھو ابن عمران کا صدقہ ہے قیامِ کعبہ جتے جا ملے اتھے ویروں اگر نہ ہو مجمع نجیرو تو اڈی میرونی میرے کو ٹائم دھوڑا ہے ابن عمران کا صدقہ ہے قیامِ کعبہ لوگ کرتے ہیں بسط شاوک سلامِ کعبہ میں نے بکھی کل جو کہتے تھے مدد صرف خدا سے مانگوے اب مدد مانگتا پھرتا ہے امامِ کعبہ یہ نہیں سمجھیں گے پھرتا ہے میں اپس طرح کیوں دیکھو انہیں سمجھیں گیے وہ بندہ ہاتھ جگوائی سعرے ہائے نری ہائی نری لی 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 ملکے والا ہائی نری لی تو آنی کیا بات ہے تیرے حفظی کیا بات ہے اینا پترانی کیا بات ہے بلکل میں راضی ہو گیا قیمت ہی پوری ہو گئی مہینہ سلام ہے تم میرے بانی بیٹا جو 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 جی وہ ابن عمران کا صدقہ ہے تُس ہی جی وہ ابن عمران کا صدقہ ہے قیامِ کعبہ لوگ کرتے ہیں بس اچھاوک سلامِ کعبہ آپ کی کیا بات ہے بیٹا سنگھ لوگ کرتے ہیں بس اچھاوک ہی کے چلو لوگ کرتے ہیں بس اچھاوک سلامِ کعبہ اینج آیا لہا میں سمجھے میں نے ہٹا گیا آپ پڑھو گئے ابن عمران کا صدقہ ہے قیامِ کعبہ لوگ کرتے ہیں بس اچھاوک سلامِ کعبہ اقل جو کہتے تھے مدد صرف خدا سے مدد آئے 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 بلو جی وہ جی اے دوان دی پھیل ہوئی کیا بات ہے سارے کل جو کہتے تھے مدد صرف خدا سے مانگو اب مدد مانگتا پھرتا ہے تیرہ رجب پڑھی ہے میں نے ساتھ انتر آگ راول پھنڈی مولا تو نے اس طرح دے رات کے دو بجے میں نے ایک مشورہ دیا ہے میں نے کہا بھی لڑائی بازابتہ شروع نہیں ہوئی سعودی عرب کی ابھی چھڑپے ہو رہی ہیں چھوٹی چھوٹی آجہاں لڑائی سدھی کر کے شروع نہیں ہوئی فوجہ آمنے سامنے نہیں ہوئی ہیں کہ نواز شریف صاحب تو لاکھے اوبامہ تک کونہ فون کر مارے ہیں میں ساڑھی مدد کرے ہیں مرضی ہے دوڑی ہے بھئی فوجہ آمنے میں نے رہ گئے رہ گئے میں نے ایک مہلے سواسلے اپنا آپ تر سین نہیں کر سکتا آجہاں لڑائی بازابتہ شروع شمجھا نہیں ہوئی تو انہاں تیری ہو کھپڑی بھئی ہے میں انہاں ہر بات سے فون کر مارے ہیں ساڑھی مدد کرے ہیں ساڑھی مدد کرے ہیں ایک بندہ میں نے اسلام بات پہ آکے دی ہر حال میں ان کی مدد پاکستانیوں کو کرنی چاہیے میں نے کہا کیوں کہتا کہ اس لئے کہ امام کعبہ مدد مانگنے آیا ہوا ہے ایک بندہ کعبے سے آیا ہے میں نے کہا شہر میں نہیں آتی جو کعبے سے آیا ہے اس کا اترام کرتے ہو جو کعبے میں آیا ہے چاہے مدد ڈالو ہائے مری جی میں کہا جی میرا پتر اللہ حکم میں نے کہا جو کعبے سے آیا ہے شاباش شاباش اس کا اطلاعہ واجب ہے اور جو کعبے میں آیا ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے کبھی کسی کو فون کبھی کسی کو فون ہماری مدد کرنا سادھی مدد کریا ہے سادھے تیوکھی بڑھ گئی ہے میں نے کہا ایت تیرہ جب کی رات ہے میں سعودی حکمرانوں کو ایک مشورہ دے رہا ہوں میں ایمام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر ہوں شیعہ قوم کے عزداروں میں سے ایک چھوٹا سا عزدار ہوں حضرت ماتمی ہوں میں منت کر رہا ہوں میں سعودی حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں فرما رواہ ملک عرب ترجمان وقت مشکل میں سر جھگا کے کہو حضرت ماتمی چھوٹا ہوں سب سے چھوٹا ہے ملک عرب ملک عرب بسم اللہ گرہ بسم اللہ گرہ سارے بولو میں نے کہا فرما روائے ملک عرب ترجمان وقت فرما روائے ملک عرب ترجمان وقت مشکل میں سر جھکا کے کہو یا علی مدد مشکل میں سر جھکا کے کہو سب سے چھوٹا ذاکر ایمام جہن کا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عزیل رہی اللہ شاید کو بندہ ایسا ہو میرے سامنے جو بیٹھا ہو جی سکس ٹو اور نہ بولا ہو جی سے سمجھ آگئی اس پہ بولنا واجب ہے میں نے کہا تیرہ رجب کی رات ہے وقت ضائع نہ کرو مشکل میں سر جھکا کے کہو یا علی مدد تیرہ رجب کی رات ہے جشن امیر ہے سہنے حرم میں جا کے کہو یا سہنے حرم میں جاہاں علی 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 ہی دری بشم اللہ بشم اللہ چار مصرے ہور پڑھا ایک اوکھی نظم پڑھنی ہے چار مصرے ہور پڑھنا تاکہ اندازہ میں تُساں کس طرح آمادہ ہو فیصلہ جو بھی کرے اس میں اُلٹ پھیر نہ ہو فیصلہ جو بھی کرے عزیز الفض من گھلے ہے جھانگو لے گیا اس میں نوعک ہے میں تذکرن جاؤ ایک واری تو انسواد آسی میں آیاں بھائی شمشات میں بڑی تسلیح دیتی ہے بھائی جان تو آڈی مرضی دا مجھ میں آگو میں چہرے ویک لین ہو میں مہت مہین گیاں چوتھے مصرے تھی میرے نار رلو تاکہ اندازہ میں انتخاب کر لگاں میں کہاں فیصلہ جو بھی کرے اس میں اُلٹ پھیر نہ ہو وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ آہ 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 کیا بات ہے کیا بات ہے جی جی اے نار تھن سلام ہے یار سلام ہے بات ہے جی بیتا جگ جگ جیو جوانیاں مانو جگ جگ جیو اے پتر بولو آہ آہ حیصلہ جو بھی کرے آہ آہ شاہلہ اس دوان دکھائے روگی اچھلے لائے مرنگانہ رل کے سونا کر کے حیصلہ جو بھی کرے حیصلہ جو بھی کرے مہربانی سر بڑی مہربانی سر orang ہسن ہم اس کیا بات ہے کیا بات ہے فیصلہ جو بھی کرے غوری میں رہتے ہیں قرآن تیس اے مجمع سٹھ میں سٹھ میں بڑھندہ ہے اے مجمع اس قبل پہ اسے مجمع سنوے آیا جائے فیصلہ جو بھی کرے اس میں الڈ فیر نہ ہو فیصلہ جو بھی کرے اس میں الڈ فیر نہ ہو وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ ہو وہ علی ہوتا ہے جو میں نے بیکھی وہ علی ہوتا ہے وہ بیٹا فیصلہ کرو تمہیں کہاں بیٹھنا ہے جلدی بیٹھو فیصلہ جو بھی کرے اس میں اُلٹ بھیر نہ ہو وہ علی ہوتا ہے جو پل کے لیے زیر نہ ہو اتنا بے چین تھا وہ اس کی زیارت کے لیے گھر کی دیوار گرا دی کہ کہیں دیر نہ حیدر 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 جی جی ہاں بھائی 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 اے حق مندائی بیرا سلامت ودی ساتھوں ودی انہ سلامتی منتو ودی بسنے جی من جی بہتا جی سمشا جی بھائی 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 بھائ گھر کی دیوار کی رادی کے کہیں چلو ایڈا چنگا سنیں انہیں پتہ نہیں کافی ہے کہ کھلے نہ کھلے ہم اوڑے جا گئے ہیں سات مرتبہ کوشش کی ہے سعودی حکمرانوں نے کسی طرح یہ دراد بند ہو جائے سات مرتبہ کوشش کی ہے آخری مرتبہ انیس سچوراسی نائنٹین ایٹی فور میں آخری مرتبہ جرمنی سے ایک سائنس دان منگوایا گیا اور اس سے کہا گیا یار کوشش کرو یہ نشان چلا جائے یہ دراد چلی جائے چھ مرتبہ ہم پہلے کوشش کر چکے ہیں یہ نشان نہیں جاتا اس لئے اگر نہیں جاتا تو گھروں کی دیواروں میں درادے ہوتی رہتی ہیں یہ میں آ رہی یہ میں آ رہی کیا بات یہ ہو کنے نالے ہو سلامی شکریہ انہوں نے کہا گھروں کی دیواروں میں درادے ہوتی رہتی ہیں اگر یہ دراد بند نہیں بھی ہوتی تو کیا ہو گیا چھ مرتبہ کوشش کر چکے ہو رہنے دو ان کا وہ اصل میں تم مسلمان نہیں ہونا ان کا اصل میں تم مسلمان نہیں ہونا اس لئے تمہیں اصل بات کا پتہ نہیں ہے ہمارے یہاں سال میں ایک مرتبہ بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے لوگ اس گھر کا تواف کرنے آتے ہیں ہم اسے اسلامی زبان میں حج کہتے ہیں دور دور سے لوگ آتے ہیں ہم تو نہیں جاتے ہیں لیکن ہم تو نہیں جاتے ہیں لیکن دور دور سے لوگ آتے ہیں یہاں تواف کرنے کے لئے پھر جب لوگ تواف کرتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہندوستان سے پاکستان سے اور ایران سے آتے ہیں وہ شرارت کرتے ہیں وہ تواف کر دے کر دے نا یہ پردہ آہستہ آہستہ سرکانہ شروع کر دیتے ہیں چھتے ساتھ میں تواف پر پردہ ہٹ جاتا ہے بس پھر پردہ ہٹ جاتا ہے آئے 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 صدقے صدقے دی دیو مدر کو ہاتھ اٹھے 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 آئے 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 بہربانی پوترا ان کا وہ سرکاتیں سرکاتیں پردہ ہٹا دیتے ہیں بس پھر پردہ ہٹ جاتا ہے پھر لوگ وہ درار دیکھتے ہیں پھر پوچھتے ہیں یہ کیا ہوا تھا پھر بتانا پڑتا ہے پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے پھر بتانا پڑتا ہے یہ کیا ہوا تھا بیٹا وہیں وہیں کہیں بیٹھ جاؤ پیسے وہیں شاہ باش پھر بتانا پڑتا ہے پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے تو کسی طرح کوشش کرو یہ لکیر نہ رہے میں آج ممبر پر کھڑے ہوں کہ شیعہ نیشن کی طرف سے اعلان کر رہا ہوں یہ جو تم نے موٹے موٹے پردے لگائے ہیں نا یہ اس لیے نہیں کہ تمہیں درار تنگ کر رہی ہے تمہیں اور خوف ہے شوکت کہتا ہے یہ کبری آئی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا میرا پتر محسوس نہ کریں جنہوں میں شاہد نہیں چھمج نہیں ہوں دیمیانہ پرکی دیر رہی ہے جنہوں پتر اندر شیعہ دی یہ گندر والو میں پیانا یہ کبری آئی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا بلا کے کام نہ رکو ولی نہ آجائے اس لیے تو دراریں چھپائی ہیں تم نے تمہیں یہ درہ کے پھر سوی آئی نا پہ کبھی پہ 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 چھپائی ہیں پہ snel! پہ 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 سوی آئی completing راضی بچے گے یہ کبری آئی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا یہ کبری آئی پہ جیسے میں اٹھے ہوں سالے اندر کر دے رہے ہو ہون آگئے ہو یہ کبری آئی پہ پردہ کبھی پڑا ہے بھلا ولا کے کام نہ رکو ولی نہ آجائے اسی لیے تو دراریں چھپائی ہیں تمہیں تمہیں یہ ڈر ہے کہ پھر سے میں نے بیکھنا ہے تو ساں میرے کل دور بے گئے ہو اتھو میرے تیاکھر کھڑی ہے میں ایک گل کر کے آیا جی سکس ٹو کم از کم وی باوی ہزار بندے ہیں ایک گل میں کرنی ضرور کرنی ہے مجمع اس قابل ہے اے نہ انچولی تو گھڑ دا دے نہ گامشاہ تو گھڑ دا دے میں بڑا مطمئن ہو کے کوکھی گل لے اوہ میں کرنی ضرور ہے فاطمہ بنتِ اصد ہوں تیری عظمت کو سلام لاکھ سورج تیری چھاؤں سے جناب لے آئے 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 میں راضی ہوگی ہے میں راضی ہوگی ہے میں راضی ہوگی ہے راضی بھی ہوں جی بکا جی بکا جی بکا جی وہ جی وہ جی وہ فاطمہ بنتِ اصد فاطمہ بنتِ اصد ہوں تیری عظمت کو سلام لاکھ سورج تیری چھاؤں سے جنم لیتے ہیں لاکھ سورج تیری چھاؤں سے آج وہاں ہیں سجدے کتنے کعبے تیرے پاؤں سے جانم لے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو میں قبر تک راضی ہوں میں قبر تک راضی ہوں چودہ دکھ اسے میں میں قبر تک راضی ہوں جی ہو پیروہ نہ لے ہوں جی ہو ہاں بچلا تھک گئے ہو بول میرے نام اللہ ہو آئے 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 جی میں تیری کیا بار لاکھ سورج تیری چھاؤں سے جنم لے سات مرتبہ چل کے آئے تیرے اٹھنٹے گال پیا کردہا سات مرتبہ جبرائیل چل کے آیا علی کی امہ کے دروازے پہ لی بھی اللہ کہہ رہا ہے آنہ سات مرتبہ جبرائیل چل کے آیا آئے سات مرتبہ جبرائیل چل کے آیا علی کی امہ کے دروازے پہ اللہ کہہ رہا ہے آنہ آٹھ ہی مرتبہ جبرائیل لے اللہ کہہ رہا ہے اگر تیر آنے سے بُتھ کذہ بیت اللہ بن جاے یہ تیرے تیر کی نقصان ہے تیرے اس میں کیا گھاکا ہے اگر تیرے آنے سے بودھ قضا بیت اللہ بن جائے علی کی امہ نے کہا جبرائیل میں رہتی تو عرب میں ہی ہوں لیکن میں عام عورت نہیں میں حاشمیوں کی عزت ہوں قریش کی غیرت ہوں لگے بانے حرم کا حرم ہوں قلید بردار کعبہ کی زوجہ ہوں سکاہِ حجاج کی بیٹی ہوں ساواز ساواز انہیں نہیں سمجھا ہی ان سے کوئی دعاق کا تکاہوہ نہیں ہے حاجیوں کو پانی پلانے کی رسم شروع کرنے والوں کی بہو ہوں میں کوئی عام مستور نہیں روٹی ٹکڑے ٹکڑے کر کے شوربے میں بھگو کے کھلانے والے حاشم کی غیرت ہوں روٹی ٹکڑے ٹکڑے کر کے شوربے میں بھگو کے کھلانے والے حاشم کی غیرت ہوں محمد کی پالنہار مستور ہوں سرچاہو علی کی اممہ نے کہا ایک دو نہیں چودہ کی اممہ ہوں شاواز 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 ایک دو نہیں سلام ہی میرا سلام ہی نے میرا شاواز جی وہ چودہ کی اممہ ہوں ایک گالے ڈیو کھیے میں جب بھائی پاس ہوں گنا جیڑا میرے نال پڑ گیا نا بھائی جان اس ساری دہاری مضا لانا جن نہ سمجھائی میں انہیں معاف کرے علی کی اممہ نے کہا اگرچہ میں رہتی عرب میں ہوں لیکن عرب کی ہر عورت شوہر سے پوچھے بغیر باہر نہیں آتی یہ ہے میرا مستقبل یہ ہے میرا کل یہ ہے میرے بچے علی کی اممہ نے کہا اگرچہ میں رہتی عرب میں ہوں تو اڈی کیا ہوا مالکہ نے دیکھ کر دیکھ کہ ہمیں قیمت مل گئی میں رہتی عرب میں ہوں لیکن عرب کی ہر عورت شوہر سے پوچھے بغیر باہر نہیں آسکتی میرا شوہر ابو طالب گھر میں نہیں ہے میں باہر نہیں آسکتی پھر آیا جبرج اس نے کہا اللہ کہ는 ہے ابو طالب سے پوچھ لیا ہے اب توہاں اس نے کہا اللہ کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے ابو طالب سے پوچھ لیا ہے شاہ لو بھائی جان اس رنگ جہاں چاہا ہے گالا میرے لبانتے آگئیے جلسہ میں پڑھ دا ہوں تیرے جبدہ خیر پر امیرہ سندھ امیرہ جماعت اسلامی صدارت کر رہے تھے کوئی پچیس تیس ہزار کا مجمع تھا ایسے بات کرتے کرتے ہیں میں نے ان کی طرف مو کر کے میں نے کہا جی آج کسی ٹوٹی ہوئی مسجد میں چھوٹی سی مسجد میں کچھی مسجد میں کسی مولوی کا بچہ پیدا ہو سکتا ہے کہلنے کے اس تغفر اللہ حربی لا فعل مولا اس لئے تو ہم آپ کو سنتے نہیں مزرک بولو کہلنے کے اس لئے تو ہم آپ کو سنتے نہیں بھئی مسجد میں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے میں نے کہا جی کسی مفتی کا بچہ کہلنے کے نہیں تھک گئے ہو گرمی ہے جناب بندی آنسان پتا ہے کہ انہوں نے سننا آن رہا ہو تو بولو میں نے کہا جی کسی مولوی کا بچہ کہلنے کے نہیں میں نے کہا کسی مشتہد کا بچہ کہلنے کے نہیں میں نے کہا کسی حافظ قرآن کا بچہ کہلنے کے نہیں میں نے کہا امام کعبہ کا بچہ کہلنے کے نہیں یہ عمل ہی نا جیس ہے مسجد میں بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے میں نے کہا یار آئے تو آیا ہوا تو ہے اللہ کا گھر ہے قرآن سر پہ رکھ کے مجھے بتا مجبوری کیا بن گئی اللہ کی چھوٹی سی مسجد میں امام کعبہ کا بچہ پیدا نہیں ہو سکتا یہ کعبہ میں کافر کا بچہ کیوں آگئے ہے میں نے کہا بچہ پوری کیا بن گئی یہ کعبہ میں کافر کا بچہ کیوں آگئے شلی علی کی امام دیواریں بیت اللہ کے قریب پہنچی دیوار کو دیکھا دیوار میں در کو دیکھا در میں تالے کو دیکھا پہلا آسمان کی طرف دیکھے کہا میں اللہ بلایا تُو نے ہے ضرورت تیرے گھر کو ہے میرے بیٹے کو تیرے گھر کی ضرورت نہیں میرے بیٹے کو تیرے گھر کی ضرورت نہیں تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے میرا علی تو جہاں آ جائے گا وہی کعبہ ہے میرا علی تو جہاں آ جائے گا وہی کعبہ ہے میں واپس جاؤں کدر علی کی معنی کا میں واپس جاؤں اوپر سے آوازیں نہیں علی کی امام واپس نہ جاؤں مسئلہ در کا نہیں ہے مسئلہ اور ہے مسئلہ در کا نہیں ہے مسئلہ اور ہے تیرے پاس علم کا در ہے میرے پاس کعبے کا در ہے در میں در لگتا نہیں در دیوار میں لگتا ہے شاباش 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 قوالیہ نصرہ جیوان قوالیہ نصرہ جیوان اللہ نے کہا در میں در لگتا نہیں در دیوار میں لگتا ہے دیوار کے قریبہ یدی کی اممہ دیوار کچھ ہٹ گئی کچھ پھٹ گئی وہ سامنے ایک چیرہ موجود ہے یہ سامنے کچھ چیرے موجود ہیں پیچھے جناب غلام علی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ عزیزان بوتشیف فرمائے ہیں جن کے لئے میں جملہ پڑھنا ہوں یہ ممبر کے غلاف میں میرا ہاتھ ہے میں خوش آمن نہیں کر رہا میں نے اپنی آنکھوں سے نہ پڑا ہو میری آنکھیں نہ رہے کوئی بندہ برداشت نہ کر سکے تو پھر مجھے نہ بلانا میں اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا عقیدے پہ سمجھوتا مجھ سے ہوتا نہیں ہے پہلا قدم علی کی اممہ کا بیت اللہ میں آیا اوپر سے آوازِ یا والدت حجتی لَوْ لَمْ أَتَنَزَّ مِنْ عَوَارِ ذَاتِ الْبَشْرِيَتِ لَنَدَلْتُ لِقُنُومِكْ اللہ کی آوازِ یا میری حجت کی ماں اگر میں جسم و جسمانیت سے بالا نہ ہوتا میں چل کے تیرا اشتقوار جی پتا جی اگر جاؤں جی 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 خواب ہوتے ہی گا خلابی 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 نے میرے خلابی نے میرے جی بھائی جی 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 یا والدت حجتی لَوْ لَمَتَنَزَّ مِنْ عَوَارِ ذَاتِ نَزَلْتُو لِقُدُو میں علی کی اممہ بیت اللہ میں داخل ہوگی میں نے بیکھنا نو منٹ رہ گئے میرے پاس آپ کی آنکھ مجھ پہ رہے ایک سیکنڈ بھی تمہارا ذائع نہیں کروں گا میں لَقْوارِ بِسْمِ اللَّهِ جُگ جُگ جی وہ چتنا پڑھ سکتا ہوں اتنی گنجائی ضرور بناوں گا جی تیرے پھر تم نے کبھی یاد کیا تو ضرور آوں گا جی یہ تو انشاءاللہ ملاقاتیں ہوگی علی کی اممہ بیت اللہ میں داخل ہوگی تین دن قیام کیا میری شہزادی نے سسرا علی جاگیر میں مجھے تو یہ ہی آتا خوصلہ ہوئے پسرو تین دن قیام فرمایا میری شہزادی نے سسرا علی جاگیر میں نا در سے گئی نا در سے آئے آخری گلے تیری مردی ہے جی میں سو گئی بھی دیوار سے آئی بھی دیوار سے در نہیں کھلا اچھا جاتے ہوئے تو مزہ ہی کوئی نہیں مزہ تو آتے ہوئے تھا جاتے میں تو دیکھنے والا ہی کوئی نہیں ہے یزید بن کانب دو اس کے نوکر یہ تین بندے دیکھ رہے تھے بیت اللہ کی دیوار ہٹ گئی بی بی اندر داخل ہو گئی ایمان عرب کے معاشرے میں جا کے اعلان کر دیا ہم نے ایک بی بی کو بیت اللہ میں یوں جاتے دیکھا ہے جیسے کوئی مالکن اپنی جاگیر میں جاتی ہے سلامی ہم نے ایک بی بی کو بیت اللہ میں یوں جاتے دیکھا ہے جیسے کوئی مالکن اپنی جاگیر میں جاتی ہے اب کوئی ماننے کو سلام ہے تو انہوں اب کوئی ماننے کو تیاری نہیں چلو یہ تو انہیں سمجھات دیکھا لے اب کوئی ماننے کو تیاری نہیں ہے انہوں نے کہا ابو طالب تو چابی دے ہم طالب کھولتے ہیں قلید بردار کعبہ نے چابی نکال کے سامنے دیکھتا ہے کھلتا ہے تو کھول لو جی 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 مردی ہے پوڈی میری ناکریم ہو گئی ہمیں کھولتا ہے تو کھول اب چابی موجود ہے طالب نہیں کھولتا عرب کے معاشرے میں کچھ لوہار رہتے تھے ان سے کہا گیا یہ ایک طالب کٹ دیں آری موجود ہے لوہار موجود ہے طالب نہیں کٹتا اس سماج میں کچھ لوگ خاندانی اصلی نسلی چوری کا کام کرتے تھے انہیں زہمت دی گئی کہ ایک طالب تو توڑ دیں چابی موجود ہے طالب نہیں کھولتا لوہار موجود ہیں طالب نہیں کٹتا چور موجود ہیں طالب نہیں ٹوپتا اب میں کیا کروں یہ قدرت کا اپنا میار ہے ایک نبی تھا جس کا نام یوسف تھا اس کی عصمت خطرے میں تھی سات تالے لگے ہوئے تھے نہ کوئی کھولنے والا نہ کوئی کھولنے والا نہ کوئی کھولنے والا نبی بڑھتا گیا طالب کھولتا گیا یہ قدرت کا اپنا میار ہے کبھی معصوم کی عزت بچانی ہو ساتھ کھول جاتے ہیں کبھی منوانی ہو یہ کبھی یہ اپنا میار ہے کبھی معصوم کی عزت بچانی ہو ساتھ کھول جاتے ہیں کبھی منوانی ہو ایک نہیں کھولتا کوشش کرتے رہے تین دن تالہ ہی نہیں کھلا جاؤ میرے بعد اتنی بڑی علامہ شخصیت کو پڑھنا ہے ان سے پوچھ لینا عربی گرامر جانے والوں کے سروں پر قرآن رکھ کے پوچھنا عربی زبان میں جس گھر میں تین راتیں گزاری جائیں اسے بیعت کہتے ہیں اللہ نے اس گھر کے تعارف میں کہا تھا یہ پہلا بیعت ہے جو لوگوں کے لئے وضع کیا گیا ہے لا مکان کے مکان کو بیعت بنانے کے لئے علی کی ماں کو تین راتیں یہاں رہنا پڑھ گئے ہائے 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 پہلی بھاری علمان لگا ہے میں وہ سمجھے کہ ان سمجھے ہی تینی بھولیا پرنک کرنے سے میرا جمعہ دائی کونھی ہویا آگا نہیں محسوس ہویا میں کہا میں یہاں لہو گھو تھا یہ گین کریا ہے ہاتھ اچھے ہاتھ اچھے آگا نہیں ہائے لگی شہباز لنگی ہوئی اسلامگان کے مکان کو بیعت بنانے کے لئے علی کی امہ کو تین راتیں یہاں گزارنی پڑ گئی نہ در سے گئی نہ در سے آئی علی کی امہ علی کو اٹھا کے دیوار کی طرف چل پڑی جانتی تھی میں علی کی ماں ہوں میرے رستے میں دیواریں نہیں آتی ہائے 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 جیسے اردو بولنے تھے اردو بڑھ لیں تھے مکہ یہ میری نفی زندگی ہوئی ہائے لری ہائے ساتھ ہتھی خیر ہوئی ہاں ٹھا رہی میرا سونا نہ رہا ہو کی کھل ترائی جانتی تھی میں علی کی امہ ہوں میرے رستے میں دیواریں نہیں آتی علی سینے سے لگا ہوا تھا دیوار کے قریب گئی دیوار کچھ ہٹ گئی کچھ ہٹ گئی جنہاں ملکہ کی بلا کمر صاحب نے سنے ہیں جنہاں رسیم عباس مرہوم نے سنے ہیں جنہاں ملکہ علی جعفر علیہ وسلم نے سنے ہیں جنہاں اس رنگ جو بندے سنے ہیں وہ بندے سرچاؤ میرے لفظ کیمت دے ہو میں کہاں دیوار کچھ ہٹ گئی کچھ ہٹ گئی علی سمجھ کے ہٹ گئی ہندر سمجھ کے بھٹ خلامی 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 جی جی آگا جان مکہی ہو کوئی علی سمجھ کے ہٹ گئی راضی بچے ہو راضی رکھے ہیں علی سمجھ کے ہٹ گئی حیدر سمجھ کے ہٹ گئی علی کی ماں دیوار کے قریب آئی دیوار نے رستہ دیا علی کی ماں نے دیوار سے باہر مخلوق دیکھی نائے چف یمن بتہ مکہ مدینہ کوفہ حجاز اڑوس پڑوس ارد گرد عریب قریب دائیں بھائی ارد گرد عریب قریب قریب دائیں بھائی کہاں کہاں کی مخلوق اتنے بنتے بیت اللہ کے دروادے پہ جمع ہو گئے اس ناظر میں ممبر عزدار ماتمی چلے کے آگا انصر تک میں یہ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں چملہ سمجھ آئے تو ضرور بولنا اتنے بنتے بیت اللہ کے دروادے پہ جمع ہو گئے ایک سونا نجب تیس آم الفیر بیت اللہ کے دروادے پہ ایک اچھارہ زرحد غدیر کے میدان میں آگے اللہ ملک تہین یہ دونوں اشتبا علی کے صدقے میں پہلا دیدار علی کے لیے دوسرہ اقرار آم الفیر آم الفیر آم الفیر آم الفیر آم الفیر آم الفیر سو سو دیگو آم الفیر آم الفیر پہلا دیدار علی کے میرے حکم نہیں انہوں بکھائی کچھ ہے اچھا پہلا دیدار علی کے لیے دوسرا اقرار علی کے لیے اب علی کو دونوں ہاتھوں پہ اونچا کیا ماں نے اب جو پہلے ہی علی ہی تھا اللہ جانے کتنا اونچا ہو گیا ہوگا آئے 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 جو پہلے ہی علی ہی تھا شاواز شاواز جنہیں نورید آمان آنگا آمان مدھا لے ہیں نا جو پہلے ہی علی تھا اللہ جانے کتنا اونچا ہو گیا ہوگا بیٹے کو دونوں ہاتھ پہ اونچا کیا علی کی ماں نے آنے والی مخلوق کی طرف دیکھا دیکھ کے میری شہدازی فرماتی بسم اللہ الرحمن الرحیم ارمان لگ گیا میں نے مالکاندی قصر بھائی علی میں نے دکھا لگ گیا کرنیچ لوک ہو کرنیچ چونڈیچ شاہ جیمنیچ ایڈے وڈے 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 میں چھتے میں تیتری سال نوکری کر چکے ہوں تو اٹھے میرا جملہ دائے ہو گیا آؤ مسلمانوں آؤ میڈیا سن رہا ہے شوکت رہا شوکت شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا لو کر ممبر پہ لان کر رہا ہے جس ابو طالب کو تم نے پوری زندگی کافر کہا ہے اس کی زوجہ قرآن نازل ہونے سے دس سال پہلے کہہ رہی ہے بسم اللہ ممبر پہلے کہہ ہائے دلی رازی بچے ہو جس ابو طالب کو تم نے پوری زندگی کافر کہا ہے میں چالی بنتے سے لے پڑھ سکتا ہوں ہاں تو ٹھکلے شیر پڑھا حاضر جناب خورکم شیر پڑھ دینے حاضر جناب شیر پڑھ دینے دونوں ہاتھوں پہ اٹھایا علی کی مانے بیٹے کو فرماتی بسم اللہ الرحمن الرحیم معاشر الناس ان اللہ فضل اللہ جمعی خلقہ مفتارنی من المفتارات من ممدہ بن قبری وقت اختار اللہ آسیت بنت مزاہمہ وینہ بلت اللہ حسیزن فی موزن لا یوہمبو اللہ سرال و مریم بنت عمران وفتار اللہ ویسر حالی بلادت عیسیٰ حضرت جز مردت من النقلت فی بلات من العرض حبت تساکت علیہ بنت جنی وینی بلت فی مہت حتیق ومکی سلاسطہ یا وآکم سمار الجنیت وآلہ کہا فضم معلت کو نکر جا ورد یا ید یا فاتفہ بی حاطفون یا فاتفہ سمی علی فان اللہ ممبر بکزمہ جنہ علی ممبر علی فرمائے سیر سنا سا سیر سنگی مگا لہ میں سیر مجھے پڑھو فائز اللہ تیرے کو جھوڑو زندگی باقی علی کی ممبر فرماتی اس کے گھر میں رہتی تھی مری مگر ایک لمحے میں اس کو ہتایا گیا اپنے بیعید گلشن میں پیچی تھی اس کے گھر میں رہتی تھی مری مگر ایک لمحے میں اس کو ہتایا گیا اس کے گھر میں رہتی تھی مری مگر سکھ گئے جوانی مانو جوانی مانو جوانی مانو علی کی میں فرماتی اس کے گھر میں راستہ دے دو درود پڑ دو راستہ دے دو یہ میں چار میں سے پڑتا یہ پڑتا 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 آئیے 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 اللہ رامنا سے سعید کے درجات بلند فرمائے اللہ اسے غری کرامت فرمائے وکیل حق علی تھا اللہ اس مرحوم شہید کے درجات بلند فرمائے اجازت ہے آخری جملہ آپ کو زہمت دو ڈھائی من کی دنی ہے علی کی معاف فرمات یہ معاشر الناس اِنَّ اللہ فَضَّلَنِي عَلَى جَمِعِ خَلْقِهِ وَإِخْتَارَنِي مِنَ مُقْتَارَات مِنْ مَمَّدَا مِنْ قَبْلِ وَكَدْ اِخْتَارَ اللَّهُ آسِيَةَ بِنتَ مُضَاحِمَا وَإِنَّا بَدَتِ اللَّهُ سِزَن فِي مُوزِل لَا يُحِبُو إِلَّا اِسْتِرَالَ وَمَرْيَمَ وَبِنتَ اِبْرَانَ اِخْتَارَ اللَّهُ وَيَسَّرَ عَلَيْهَ بِلَادَتَ عِيسَةَ فَحَذَّتِ الْجَدْ عَلْيَابِسَةَ مِنَ النَّقْرَةَ فِي فُلَاتَ مِنَ الْعَرْضِ حَتَّةَ تُخَاكِتَ عَلَيْهَا رُطْبًا جَنِيَّ وَإِنِّي وَلَتْتُ فِي بَيْتِ حِلَاتِ وَبَقِي تُخِي سَلَا سَتَائِيَا وَاَقْلُ مِنْ سِمَارِ الْجَنَّةِ وَعَرْضَ فَلَمَّ عَرَتْتُ وَنُخْرَجَ وَبُلْزِ عَلَا يَدْعِيَ فَحَتَفَ بِي حَاتِفُ یا فَحَتِمَ سُمِّي عَلِيَن فَعَنَ دیکھر بُلَایا گیا خاندانی ملت ہے بیچھے امیر کی ملت دیو علی کی ملت دیو وہ خجوروں کے سائے میں مادر بنی میری خاطر یہ پردہ لگایا شاباش 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 وہ خجوروں کے سائے میں مادر بنی وہ خجوروں کے سائے میں مادر بنی میری خاطر یہ پردہ لگایا گیا اس کو عیسیٰ ملا مجھ کو حیدر ملا میرا مریم سمن سب بڑھایا گیا علی کی ماں فرماتی وہ خجوریں ہلاتی تو گرتے سمر اس کا پیتا بھی وہ تمر کھاتا رہا علی کی ماں کہتی بچے کو بھوک لگی بچے نے رونہ شروع کر دیا مریم نے آسمان کی طرف دیکھا دیکھ کے کہا میرے اللہ میں غیر فطری دنوں میں ماں بن گئی ہوں میرے پاس بچے کی گھلا کا انتظام نہیں فندرہ جفرائیل جفرائیل نادل ہوا مریم کو سلام کیا سلام کے پاس اللہ کا پیغام دیا اللہ کہہ رہا ہے بچے کو خجوریں کھلا مریم نے کہا خجور کا موسم نہیں پچیس دسمبر تھی آیا 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 مریم نے کہا خجور کا سیدھا نہیں نہیں خجور کا موسم نہیں اتھے اتھے بہاہیں بہاہیں جاتے لوں مریم نے کہا خجور کا اتھے اتھے دہتہ بہر ہوں آخری شیر پڑھوں گا مریم نے کہا خجور کا موسم نہیں ہے میں خجوریں کہاں سے کھلا ہوں جبلی نے کہا جا درخت کو ہاتھ لگا مریم نے ہاتھ لگا ہے درخت ہلا ہو گیا آپ کیا کروں اس کی شاکھیں ہلا شاکھیں ہلا ہی آپ کیا کروں اس کی کھجوریں چون دو کھجوریں چونی آپ کیا کروں دہن میں ڈال دہن میں ڈالی آپ کیا کروں اپنے لوابے دہن سے نرم کر نرم کی آپ کیا کروں اپنے داتوں سے باریک کر باریک کی آپ کیا کروں بیٹے کے موپے مو رکھے خود کھا ایک اسے کھلا دل میں علی ہے تو بولنا علی کی ماں کہتی تو کھجوے ہلاتی تو گرتے سمر اس کا بیٹا بھی وہ تمر کھاتا رہا تین دن میں تو اللہ کی مہمان تھی میرا کھانا بھی جنت